بڑھا ہے جہاں میں نے پڑھا تو علامہ کبھر کا جو مین فوکس تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو اپنی اعتماد پر اپنی ذات پر اعتماد دلانا ہمارے ہم سب سے بڑا میری نظر میں جو مسئلہ ہے ہمارے سٹوڈنٹس میں سٹوڈنٹس میں ان میں اعتماد کا فقدان وہ سمجھتے ہیں مثلا میرے ادھر سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کا سسٹم دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اپنے سسٹم گمپیر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سسٹم بہت اچھے ہم چیز کو کیری نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارے سٹوڈنٹس میں بہت بڑھائی ہیں جہاں علامہ کبھر نے تعلیمات دیکھتے ہیں ابھی کچھ بات ہوئی تھی کہ اپنے پاس کو بھول کر آگے دیکھو لیکن علامہ کبھر نے ایک بات دیکھو اس نے پاس کو یاد لائے کہ آپ اچھے تھے ٹھیک ہے آپ نے کچھ کیا تھا تو آپ بھی اب بھی کر سکتے ہیں اکثر ہمارے سٹوڈنٹس میں سوچ پائے جاتی ہے کہ ہم آگے ہیں یہاں پر ہمارا سسٹم نہیں تھا تو ادھر ہے یہ سسٹم ہم نہیں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ بھی دیکھو دیکھیں آپ جائے سٹوڈنٹس آپ بھی در ہی پڑھا رہے ہیں اسی سسٹم سے آپ پڑھ کے آئے تھے اور اسی سسٹم میں آپ خود بہت چلیں اور خود بہت اس سسٹم اپلائی جو علم کی بات ہے اگر آپ سوڈنٹس میں بھی کمپیر کیے جائے تو آپ نے اتنا کوئی ہائی لیو گریڈویٹس ماسٹرز نہیں ملیں گے جو علم ہم کا جس طرح ہمارے میٹرک سسٹم ہے ہمارے ہاں سے خرابڑ ہے وہ میٹرک سسٹم ہے کہ ادھر بھی آپ جائے کے ریسٹوڈنٹس میں جاؤں مور دن نائنٹی پرسنٹ جو ان کی آب آتی ہے وہ جس ان کے سکینڈی سکول سسٹم تک پڑھی گئے اس کے بعد ان کے گریڈویٹس لیول پہ بہت کام آتی ہے تو وہ جو سسٹم ہے کہ ہمارے داکٹرز انجینئر داکٹر انجینئر یا مول ماسٹرز کمیونٹی وہ تمام کسی بھی ملک کا آپ یو ایس کو بھی اٹھا کے دے لے تو وہ دو یا تیر یا چار پرسنٹ ہوتے ہیں ایڈوکیشن کے سسٹم کا مطلب ہے کسیوں کی آپ کو بنیادی تعلیم میں مل دی جائے جس طرح ہمارے ایک میٹرکی ایف ایسی رکھی گئی ہے اگر آپ ساروں کو گریڈیوی ایس ماسٹرز بنا لیں گے تو باقی کام آپ کام کرے گا تو آپ کہیں کہ میٹرک جو سسٹم ہے اس کو سٹیبلیٹی چاہیے اور علامت بھی یہ کہتا ہے اپنی ذات پر اعتماد دکھو اپنے فودان نہیں ہونا چاہیے اعتماد کا فودان نہیں ہونا چاہیے جب آپ کا اعتماد فودان ہوتے ہیں آپ سٹیبنٹ ہو جاتے ہیں آپ پھر دوسروں سے علا کٹنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں میں یہ کر نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا تو آپ اپنے ڈائرہ دیفائن کر رہتے ہیں تو بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے ڈاکٹر ہیں یہ انجینئر سسٹم ہم آیا ہم نے ان کا سسٹم دیکھا تو دیزر میں اتنا زیادہ سسٹم سے یہ نہیں ہو کہ ان کا سسٹم بہت آل ہے مدر آیا چار پڑے ہیں بلکہ مسئلہ یہ کہ ان کا جو ایک بیٹریک یا اسکینڈی سکول کا جو امپلائے لڑکا ہے اس کی سوچ میں بسکتا ہے اس کا بیٹو ہمارے ہمارے سوچے اس میں یہ ہے کہ اس لیول پہ سسٹم ہے کہ ادھر ہمارے تین طرح سسٹم چاہ رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ مدرسہ سسٹم ہے سکول سسٹم مدرسہ کو میں کوئی برین سسٹم وہی سسٹم کو آس اٹھا ہے تیرز وار سے پہلے اسی سسٹم کو ویل فر سو سائیڈی مانا جاتا ہے دنیا اس پوری دنیا مانتی تھی ہم نہیں مانتے تھے پوری دنیا مانتی تھی پھر اس کے بعد آپ کا ہمارا جو ایجوگیشن سسٹم آ رہا ہے ہمارے لیول پہ سسٹم ٹوٹی ڈیپینڈ کرتا ہے بیٹر سسٹم پہ کیونکہ ہمیں چھوڑ کیا ہے اور یہ قوموں کے زندگی میں ہوتا ہے یہ قوم کے زندگی یہ نہیں ہوتی کہ آپ چاس سال میں سو سال میں چینج کرتے ہیں اگر آپ صحیح جو تاریخ تھوڑے پڑتے ہیں تو جب میں نے پڑا آپ سیونٹی سسٹین میں چل جائے ہیں جس وقت یورپی مالی کے سب سے نزدید اسمانی سلطنت وہ اسمانی سلطنت میں آتے تھے جس طرح ہم لوگ اب آتے ہیں وہ آتے تھے دیکھتے تھے وہ زیادہ سوچتے تھے ہم لوگ کیوں نہیں چینج ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں پھر برائی میں لگ جاتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں انہوں خالی سسٹم بنا رہا ہے اور یہ بنا رہا ہے پاشا سسٹم میں everything is there وہ بھی تھے ایس طرح جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ابھی ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے لیکن یہ کا سوچ ان کے چلتی رہی تو یہ سوچ اس طرح چلتی رہے گی لیکن یہ ہے کہ ذات آپ کے تمام آدمی لام اکبال پڑھتے گئے دوسری انہوں نے کے سسٹم کی اچھائیاں بتائیں پھر یہ ہی بتائیں کہ تم لوگوں میں کیا برائی ہیں اب یہ اور یہ چیز پر سب سے انہوں نے فوکس کیا کہ you can do آپ کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں ہم کر نہیں سکتے ہیں ہمارے ہاں میں اپنے دوستوں میں میں اپنے دوستوں میں میں نے یہ سوچ دیکھیں سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے کہ جو ہمیں برائیاں ہوں اس کو فیس نہیں کرتے ہم کہتے اس کو الگ کر دو ہم بیاس نہیں کرتے ہم کہتے اس کو چھوڑو اس کو آپ پریزنٹ ہی نہ کرو تو آپ کا اچھا کونسر پڑے گا ہے پریزنٹ نہ کرنے سے یہ ہوگا آپ اپنے آپ کو پیش کرو آپ کو باتہ لے گا کہ دوسرا کوئی آپ کیا مطلب جس طرح یہ کی میڈیا بہت زیادہ اوپن ہوئے جس طرح سارے بات کرتے ہیں تو آیا اگر ہم اپنے پریزنٹ نہیں کرتے تو لوگ ہمارے پار میں نہیں جانے گے سب کچھ جانے گے تاگر یہ بات ہے کہ اچھائی بہت آرامز کھالتی اور برائی بہت تیز سے پیالتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں اور جہاں تک تعلیم اور اس کی بات ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سارے ڈاکٹر بنائے جاتے آپ ادھر بھی تعلیم کہ وہی ریشو ہے وہی انکی یونیورسٹیوں کی تعداد ہماری یونیورسٹی سے کام ہے لیکن آبادی کمکاریز ریشو دیکھا جب وہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی انکی یونیورسٹی انکی شوٹی سٹوڈنٹ سے نہیں بھری ہوئی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تو اس کی اگر آپ ریشو نکال رہے دیکھے تو مین لیکن سکتے ہیں سکتے ہیں اس پہ انہوں نے فوکس کیا ہوگا ہمارا سکتے ہیں سکتے ہیں ہمارے ہیں کہ گریجویٹس ماسٹرز کو بہت زیادہ دار دیں اور ہمارے اکثر ایک میں کمپیرزن سکتے ہیں ڈاٹر ہے کہ پاکستان میں صرف ایک پرسن ڈاکٹر ہے یا اتنی 16 کروڑا باردی میں صرف دس لاکڈ ڈاکٹر ہے 16 کروڑا باردی میں صرف دس لاکڈ ڈاکٹر ہے اگر 16 کروڑا باردی میں صرف دس لاکڈ ڈاکٹر ہے تو وہ کیا کروڑے ہیں بہت دان کون کرے ہیں صرف جساں اسلام ایک آیت میں نے ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہو جو ایان سکھے اور دوسروں کے سکھایا ٹھیک ہے چند کو زلوی داری ہرچز بھی دھن جاتی ہے صرف یہ کہ اس دعاو کو مینٹین کیا جائیں جو آپ بہت بہت بہت